بڑی ہار کے بعد جب مایوس ہوئے کئل راہل تو گوتم گمبیر نے جیت لیا سب کا دل جی ہاں دوستوں کے کے آر کے خلاف آئی پی ایل کے چوونوے میچ میں لکھنو سپر جائنس کی ٹیم کو اپنے ہی گھر میں اٹھانوے رن کی ایک بہت بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ ہار اتنی بڑی ہے کہ لکھنو کی ٹیم اسے جلدی سے نہیں بھول پائے گی کیونکہ اس ہار کے بعد لکھنو کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں تیسرے سے سیدھے پانچوے ستان پر پہنچ گئی ہے اسی لیے کئل راہل بھی اس ہار سے بہت نراش تھے کیونکہ اب ٹیم کا پلیف میں پہنچنا بھی مشکل ہو گیا ہے ہار کے بعد جب کئل راہل کو گوتم گمبیر نے اداس دیکھا تو وہ ترنت ہی راہل کے پاس گئے اور ان سے بات کر کے انہیں سانتونا اور دلاسہ دیتے ہوئے دکھائی دئیے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سیزن گوتم گمبیر لکھنو سپر جائنٹس کے منٹور تھے اور لسجی کا پردرشن اچھا رہا تھا لیکن اب کی بار گوتم گمبیر کے کے آر کے ساتھ ہیں اور لکھنو کی ٹیم سنگھرش کر رہی ہے ویسے گوتم گمبیر کے اس ہارٹ وننگ جیشچر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی کرکٹ اور آئی پی ایل کی انٹریسٹنگ باتیں جانے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں